السلام علیکم میرے دوست آپ ٹھیک ہیں میں ہوں آپ کے دوست آپ کا میزبن محمد وصیم یاکیو آج میں جو آپ کو میسج دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج شام پانچ بجے محترم محمد کامران ٹیسوری وہ سندھ کے چونتین سوے گورنر کا حلب اٹھائیں گے جو گورنرشپ کی جو تقریب حلب داری حلب برداری ہوگی اس کو چیپ جسٹس اندھائی کورٹ اسے حلب لے گئے اسے تقریب حلب برداری میں سندھ گورنرشپ کیبنٹ وزارہ مشیران کافی سارے لوگ سیکرٹریز وغیرہ سب تشریف لے گئے اور آپ کو یاد ہوگا کہ محترم کامران ٹیسوری وہ ایمکیوم پاکستان کا حصہ ہیں وہ ایک کامیاب بزنسمن ہے گورڈ کا بزنس کرتے ہیں وہ جب وہ گورڈ کا بزنس کرتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا تو انہوں نے شروع شروع میں سٹارٹ میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کو جوائن کیا کچھ عرصہ وہاں صرف کیا وہاں رہے فنکشنل لیگ میں پھر بعد ازاں انہوں نے فنکشنل لیگ کو ریزائن کر کے انہوں نے ایمکیوم جوائن کر لی ایمکیوم میں کافی عرصہ رہے فاروق ستار کے ساتھ کافی متنازہ بیانات میں آتے رہے ان کی تنظیمی معاملات کے حساب سے کامران ٹیسوری صاحب ایجیس نہیں ہو پا رہے تھے پھر کامران ٹیسوری خاموش ہو گئے تھے کچھ عرصہ اچھا وہ صحبائی سمیلی کے ممبر بھی رہے چکے ہیں ایمکیوم پاکستان کے حساب تھے پہلے انہوں نے پھر وہاں سے ریزائن کیا پھر وہ پاکستان زمین پارٹی کو انہوں نے جوائن کر لیا تھا پھر اب یہ حال ہی میں انہوں نے دوبارہ سے ایمکیوم پاکستان کو جوائن کیا دیکھیں ایمکیوم پاکستان کو جوائن کرنے سے ہی ان کا جو فال نام ہے ان کا جو نام ہے قرآن جو کہتے ہیں وہ گورنرشپ کا نکل آیا اور چند ایمکیوم پاکستان میں چند ہفتے بعد ہی پھر وہ کل صدر آرہ پھل بھی نے ان کو نومینٹ کیا ہے حسن کے گورنرشپ کے لیے منظوری دی دی تو آج وہ حال کو اٹھائیں گے جو اہم بات ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کامران ٹیسوری صاحب کا جو تعلق ہے وہ بزنس سے تعلق ہے وہ گورنرشپ کا بزنس کرتے ہیں جب پیپلز پارٹی کے گورنرشپ تھی وفاق میں اور سندھ میں دوہزار آٹھ کے بعد تو اس وقت سندھ کے جو انٹیئر منسٹر تھے ظلفقار مرزا جو کہ زرداری کے رائٹ اینڈ سمجھے جاتے تھے دوست تھے آپس میں اسکول کالج سے یونیسٹری سے لے کر آپس میں دوست تھے یعنی اکٹھے بیٹھتے بیٹھتے دکھاتے پیتے سارا معاملہ دوستوں جیسا ہوتا جب ظلفقار مرزا انٹیئر منسٹر بنے سندھ کے تو وہ ان کے شکاری ہیں ان کی جو عادت بچپن سے ظلفقار مرزا کی وہ شکار کھیلتے ہیں جیسے انہوں نے انٹیئر منسٹرشپ کا جو عوت لیا انہوں نے حلب اٹھایا انہوں نے پھر شکار پر نظر دڑا لی نظر ڈالی شکار پر وہ یہ سوچتے تھے کہ وہ شکاری ان کے عادت بچپن کے رغو پے میں ان کی شکاری والی عادت رج بس چکی تھی تو وہ یہ سوچتے تھے کہ وہ دو میں لگے ہوئے تھے کہیں سے شکار نظر آ جائے یعنی شکار کرنا ان کی عادت تھی پھر سارے کیسے تو آپ کے سامنے پر وہ بڑی پھرتیاں دکھاتے تھے انٹیئر منسٹر کے حصے سے کبھی کدھر کدھر کبھی کدھر کبھی کہاں پہ پھر قرآن پاک کو سر پر اٹھا لینا اچھا انہوں نے دیکھا کہ کامران ٹیسوری بزنسمن ٹیسوری فیملی پوری ٹیسوری فیملی کے واحد فرد ہیں جو سیاست میں ورنہ ٹیسوری فیملی کا کوئی بھی بندہ سیاست میں نہیں ہے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نے اس بزنسمن پر ہاتھ ڈال کر گول کا بزنس کرتے ہیں کیوں نے ان سے پیسہ ہاتھیا لیا جائے اور ہمارا کچھ نہ کچھ 50% خود رکھ لیں 50% ان کے جو مالے کے زرداری صاحب حاصل فلی زرداری صاحب ان کے دی دیا جائے زلقہ مرزا صاحب نے اس وقت پاور میں تھے ان کو اریسٹ کیا اور کچھ عرصہ پولیس سے اریسٹ کرواز کے کچھ عرصہ ان کو نظر بند کیا پھر پوچھ گو چلتی رہی حساب کتاب ہوتا رہا معاملہ چلتا رہا ہمارا ٹیسوری صاحب نے کہا میرا پیسہ حلال کا پیسہ ہے میرا بزنس کا پیسہ ہے میں ایک روپیہ بھی نہیں دوں گا چونکہ زرداری صاحب اور زلقہ مرزا صاحب اس سے کچھ پیسہ نکلوانا چاہتے تھے کہ ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے سے لیکن ایک روپیہ بھی کامران ٹیسوری صاحب نے ان کو نہیں دیا تو دیکھیں بات دراصل یہ ہے زلقہ مرزا اس وقت انٹیریر منسٹر تھے سندھ سبیہ کے سندھ گورنمنٹ کے اہم رکن تھے تو اس وقت پاور میں تھے اس وقت شکار شکار کھلتے تھے کامران ٹیسوری صاحب کو کہہ لیں کہ اس وقت فقیر غریب یا پھر جو کچھ کہہ لیں یعنی پاور میں نہیں تھے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے آج وہی بندہ سندھ کے اہم آئینی عودے پر فائز ہونے جا رہا ہے کامران ٹیسوری پھر اس دوسری طرف دیکھیں زلقہ مرزا بدین میں لوفر لچے لوفنگوں کے ہاتھوں در بدر رستے ہیں کہ ٹھوکریں مارتا ہوا پھر رہا ہے خدا کی خدا کا کرنا ایسا ہے کہ زلقہ مرزا کل کا امیر آج کا فقیر غریب اور کامران ٹیسوری کل کا فقیر آج کا امیر ٹھیک ہے یہ سب خدا کے کرنے ہوتے ہیں دیکھتے پھر کامران ٹیسوری صاحب یہ سندھ گورنمنٹ کے جو گورنرشپ کی جو آئینی ذمہ داری اس کو اس کی کس طرح ذمہ داری پوری پوری کرتے ہیں اور ان کا کیا کردار ہوتا ہے اس میں تو جن دوستوں میں میرا اب تک یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسنے کا تو لائک کریں کمنٹ کریں آپ کا بہت بہت شکریہ